عزیز ہم وطنوں ملک کی آزادی کی ستروی سالگیرہ آپ سب کو مبارک ہو آج ہی کے دن ہمارے ملک دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پہ وجود میں آیا جہاں ہر شخص کو اپنی مرضی سے جینے رہنے اور سوچنے کی پوری آزادی ہے آج کا یہ دن ہمیں موقع دیتا ہے کہ ملکی وفاق میں شامل ہماری ریاست کی حصول یابیوں کا جائزہ لیا جائے اور ماضی میں ہوئی کوتہیوں سے سبق لے کر آئندہ کا لائے عمل تیہ کیا جا سکے ریاست جمہور کشمیر کو جیسا کہ آپ سب ہی واقف ہیں ملک کے آئین میں ایک خصوصی پوزیشن حاصل ہے اور یہ خصوصی پوزیشن ریاستی اور ملکی عوام کے درمیان باہمی اعتماد رواداری اور بروسے کی ایک مضبوط کڑی ہے دراصل یہ اس پسے منظر کا نتیجہ ہے جس کے تحت انیس سو سنتالیس میں ریاست کے لوگوں نے ملک کے ساتھ الہاق کیا تھا جب سارے برسگیر میں حالات اتنے خراب تھے کہ انسان انسان کا دشمن ہو گیا تھا ہمسائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے تو ان حالات میں ریاست کے لوگوں نے نفرت اور تشدد سے پاک ایک جمہوری نظام کا انتخاب کیا جس کی بنیاد ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو سمجھنے اور احترام کرنے پہ تھی بہت پریشانیوں کے باوجود ریاست کے لوگوں نے ان اصولوں سے انعراف نہیں کیا اور ملک کی طرف سے بھی ان کے اس جذبے کا خاطر خواہ جواب ملا جو کی ریاست کو ملے خصوصی درجے اور دفعہ تین سو ستھر جیسے آئینی تحفظ کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے اس کی حفاظت اور مضبوطی ہم سب کے مشتر کا ذمہ داری ہے اور یہ ہماری سرکار کے ایجنڈا آف ایلائنس میں بھی درج ہے ہمیں فخر ہے کہ ہماری ریاست کا اپنا آئین اپنا جنڈا اور ہماری ریاستی اسمبلی کو بے پناہ اختیارات حاصل ہیں جو ملک کی کسی دوسری ریاست کو حاصل نہیں ہیں ابھی حالی میں جیسٹی کے حوالے سے جو اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر مشاورت کا ایک لمبا دور دور چلا وہ پچھلے ستھر سال میں اپنے آپ میں ایک مثال ہے صدارتی حکم نامہ جاری ہوا اس نے نہ صرف ریاست کے اس آئینی تشخص کا یادہ کیا بلکہ ریاستی اسمبلی کے اختیارات کی مجازیت کی زمانت بھی دے دی بائیوں اور بہنوں مسائل کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو مذاقرات ہی بہترین حل دے سکتے ہیں ہمارا پہلے سے ہی ماننا ہے کہ ریاست کو درپیش مسائل صرف متلکہ سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنے سے ہی حل ہوں گے ایجنڈ آف ایلائنس میں ہم نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ بات چیتی ریاست کے کو درپیش مسائل کا واحد حل ہے جمہوریت خیالات کی جنگ ہے اور خیالات قید نہیں کیے جا سکتے میرا روزے اول سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ ایک بہتر نظریہ ہی دوسرے نظریہ کو زیر کر سکتا ہے ہن پاک دوستی ریاست کے بہترین مفاد میں ہیں کیونکہ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا بہت باری خیمیازہ ریاستی عوام کو بگتنا پڑتا ہے آج بھی سرحدوں پہ تناو کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں تلف ہوئیں سکول بن پڑے ہیں اور کئی جگہوں سے ہزاروں کے تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں تشدد اور گیر یقینیت کے حالات میں پچھلے تیس سال میں ہمارے عوام پر بے پناہ مصیبتیں ڈھائی ہیں بہت کچھ ہم سے چھن چکا ہے مگر اس کے باوجود مجھے فقر ہے کہ جن قدروں کے لیے ریاست بالخصوص کشمیر صدیوں سے جانا جاتا ہے وہ آج بھی زندہ اور رواں ہیں ایک تازہ مثال حال ہی میں ہمارے مہمان یاتریوں پر ہوئے ایک بزدلانہ حملے پر لوگوں کی طرف سے ظاہر کیے گئے گم و گصے کی ہے جس پیمانے پر کشمیری سماج کے ہر طبقے نے کھل کر اس کی مذہمت کی وہ ہماری ان قدروں کی مثال ہے اس فوری رادعمل نے ملک میں ہمارے عوام کے تئین ایک نرم گوشے کو جنم دیا جو کہ ایک خوصلہ افضا بات ہے عزیز ہم وطنوں ریاستی عوام کے تئین ملک کے لوگوں کی خیر سگالی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تعمیر و ترقی کے معاملے میں ریاست کو مرکز کی طرف سے فراغ دلانا مالی معاونت ملتی رہی حالانکہ ماضی میں مالی معاونت سے ریاست میں ترقی کی رفتار بہت بہتر ہو سکتی تھی موجودہ ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے اس میں کافی تیزی لائی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ریاست کو مرکز کی طرف سے اسی ہزار کروڑ روپے کا ایک مالی پیکیج بلا ہوا ہے جس پر ابتدائی کام شروع ہو چکا ہے اس مالی پیکیج کا بنیادی زور ریاست میں پاور کنیکٹویٹی اور انفرسٹرکچر کی ترقی ہے جو کہ ریاست کے موسمی حالات اور ٹوپوگرافی کے تناظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہم نے اس حوالے سے ریاست کے لیے ایک کنیکٹویٹی پلین بھی تشکیل دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں سری نگر جمعہ شہرہ پہ چنائنی ناشری ٹینل کا وزیر عظم نے خود افتتا کیا اور دوسری ٹینل جو کی بانحال میں بن رہی ہے کہ مکمل ہونے پہ قومی شہرہ کا یہ فاصلہ اور بھی کم ہو جائے گا اسی طرح ریاست کے اندر خطوں کو جوڑنے کے لیے زوجیلا ٹینل، مغل روڈ ٹینل، وائلو ٹینل اور چھترگلہ ٹینل پہ مرکزی سرکار کی طرف سے ابتدائی کام شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ راجدانی اور سادنہ ٹینل کا معاملہ بھی ہم نے مرکزی سرکار کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے گوک کی پچھلے سال کے نامسائد حالات کی وجہ سے کام کرنے کا ایک پورا سال ضائع ہو گیا تاہم اس سال ہم نے اچھی شروعات کی ہے اور امید ہے کہ آپ کا تعاون رہا تو ترقی کے حوالے سے جو خاکے ہم نے کھیچے ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے عزیز ہموطنو ریاست کے ہر کھتے میں ہم تعمیر و ترقی کا ایک نیا باب شروع کر چکے ہیں ریاست میں پانچ میڈیکل کالج اوپے کام تیزی سے جاری ہے اور کئی نرسنگ کالج تکمیل کے مرحلے میں ہیں یہ ادارے مکمل ہونے پر ریاست کی میڈیکل ایڈیوکیشن میں ایک سنگے میل ثابت ہوں گے اسی طرح تعلیم کے میدان میں صفہ پورا اور کٹھوہ میں زیری تعمیر انجیڈنگ کالج اور ریاست میں دو آرکیٹیکچر کالج قائم ہونے سے نوجوانوں میں ہنرمندی کو فروغ ملے گا میں نے حالی میں کئی پولی ٹیکنکس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے تاکہ مستقبل میں ہنرمندو کا طبقہ تیار ہو جنہیں اپنا روزگار کمانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے سنینگر اور جمہو کو سمارٹ سٹی کا درجہ دینے کے اپنے وعدے کو عملی جامع پہناتے ہوئے ان دونوں شہروں میں مستقبل کے تقاضوں کے مطابق بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی دو ہزار چودہ کے تباہ کن سیلاب کا منظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہماری حکومت نے اس حوالے سے ایک بڑے پیمانے پہ فلڈ منیجمنٹ پروجیکٹ پہ کام شروع کیا ہے جس کے تحت دریائے جہلم کی خدائی اور سیلاب کی روک تھام کے متعلق دیگر امور پہ کام تیزی سے جاری ہے ہماری سرکار نے مالی سال کے آگاز پہ ہی ترکھیاتی منصوبوں کے لیے رکومات دستیاب رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کی تکمیل کے لیے رکومات کی کوئی کمی پیش نہ آئے بائیوں اور بہنوں جمہور سری نگر کی راجدانیوں میں بڑھتے ٹرافک کا دباو کم کرنے اور سڑک رابطوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم نے رنگ روڈ کے دو بڑے پروجیکٹ ہاتھ میں لیے ہیں جن پر لینڈ ایکیوزشن کا عمل جاری ہے اور کام اسی سال شروع ہونے کی توقع ہے اسی طرح ہم نے بنیادی سہولیات کے کئی اہم پروجیکٹوں کو پوری ریاست میں شروع کیا ہے جن کے مکمل ہونے سے عوام کو بڑی راحت ملے گی ٹورزم، ہارٹیکلٹر اور ہینڈی کرپس ہماری معیشت کے لیے ریر کی ہڈی کی محسیت رکھتے ہیں ان شعبوں کو فروغ دینے کے لیے ہم نے کئی اقتباد کیے ہیں جو ان شعبوں کے لیے قلیدی اہمیت کے حامل ہوں گے دور دراز علاقوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے ہلی کوپٹر سرویس بھی متعرف کی تاکہ ان علاقوں کے لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جائے عزیز ہم وطنوں یہ ایک مقتصر سا تعرف ہے اس خاکے کا جو ہم نے ریاست کی ترقیاتی منظر نامے کو بدلنے کے لیے کی جائے مگر اس خاکے میں رنگ برنے کا کام عوامی تعاون اور امن کے بغیر مشکل ہی نہیں ناممکن ہے امن اور آپ کا تعاون وہ ہتھیار ہے جن کی بدلت ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں عزیز نوجوانوں میں اکثر کہتی ہوں نوجوان ہمارا سرمایہ اور مستقبل کی امید ہے اپنی ملاقاتوں میں میں نے اکثر آپ کی آنکھوں میں ایک بہتر مستقبل کے خواب دیکھے ہیں جہاں ترقی ہو عزت نفس ہو تشخص کی زمانت ہو اور اسی سب کے ساتھ لازمان امن بھی ہو ہم پر آپ کو یہ سب دینے کی ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی بیروزگاری ہمارے لئے ایک بڑا چیلنج ہے جہاں ہم سرکاری تقرریوں میں شفافیت لا رہے ہیں وہیں اس پہ کابو پانے کے لئے نہ صرف ہم سیاحت ہارٹی کلٹر اور دوسرے شبوں کو پرموٹ کر رہے ہیں بلکہ پرائیوٹ سیکٹر کی بھی حوصلہ ابزائی کر رہے ہیں تاکہ نوجوانوں میں خود روزگار کمانے کا جذبہ پروان چڑے مگر اس سب کے لئے ضروری ہے کہ ریاست میں امن کا ماحول قائم ہو میں خاص طور پر نوجوانوں کی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سال امن رکھنے کے لئے اپنی طرف سے تعاون دیا اور مجھے امید ہے جون جون حالات بہتر ہوتے جائیں گے زیادہ سے زیادہ سیاہ ریاست کا روح کریں گے جس کی بدولت بے روزگاری پہ کافی حد تک کابو پایا جا سکتا ہے بائیو اور بہنوں آئیے آج ہم یہ اہد کریں کہ اپنی نئی نسل کے ان خوابوں کی تعبیر کے لئے سب ایک جھٹ ہو کر ریاست کو نئی بلندیوں تک لے جائیں ایک بار پھر آپ سب کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارک ہو ہندوستان زندہ باد جمع کشمیر پاہندہ باد